تو وہاں پر ایک بچے کی لاس جو ملتی ہے جیسے چھتا ہے اس کے اوپر بلڈنگ گیا ادھر ادھر تو اس بلڈنگ کے اوپر سے کسی نے بچہ کو نیچے پھینک دیا جنم دے کے ایسے ہی اسی شلوار میں اس نے اس کو عورت نے جیسے ہی پیدا کیا ایسے ہی اس کو بچے کو پھینک دی جیسے ہی پولیس کو کال کی گئی ایمبولنس کو کال کی گئی اس کے بعد بچے نے دم توڑا سر دیکھنے والے تو یہ بتاتے ہیں کہ میرا خیال سے کہ ویدن فیفٹین منٹس کے بعد اس نے عورت نے وہ بچہ پھینکا کرائم ادھر ساتھ ہی کہیں ہوا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک اور میں تھانا لیاقت آباد کے ایک محمدی محلہ میں موجود ہوں جہاں گزشتہ روز ایک جرم اور اپنا ایک ناپاک عمل چھپانے کی خاطر ایک خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس خاتون نے اپنا وہ جرم چھپانے کے لیے اس بچے کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد ایک چھت پر پھینک کر وہ کہاں چلی گئی اور پھینکنے والی اس بچے کو پھینکنے والی خاتون کون تھی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن بدقسمتی سے آج کل ہمارے اس معاشرے میں اس طرح کے واقعات آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں یا تو ایسے جرم کرنے سے پہلے یہ خواتین یا ایسے لوگ نہیں سوچتے کہ آنے والا جو ایک جان ہے جو ایک روح اس دنیا میں یا اپنا جو گناؤنا قسم کا جرم آپ کر چکے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے پیٹ کے اندر نو ماہ تک آپ اس کو پالتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو اس کو آپ اتنی بے دردی کے ساتھ موت کے موہ میں دھکیل دیتے ہیں معصوم بچہ جس کا کوئی جرم نہیں تھا اور اس کا بہی مانا قتل کیا گیا میرے ساتھ اس محلے کے ایک اینی شاہد موجود ہے جنہوں نے اس بچے کی باڈی کو دیکھا کھون میں وہ لطپت تھا اور ایک کپڑے میں لپٹا ہوا تھا ظاہری سی بات ہے وہ خاتون جس نے اس بچے کو جنم دیا رات کے اندھیرے میں وہ چھت پر پھینک کر کہاں سے آئی اور کیسے چلی گئی یہ تو پولیس اس کیس کو انویسٹیگیشن کے دوران سارے حقائق لے کر آئے گی اور مزید اس کیس کے حوالے میں ہونے والی جو پیشرفت ہوگی ہم اس کے بارے میں آپ کو وہ بھی اگاہ کریں گے لیکن ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ان کو پتا چلا کہ ان کی چھت پر یا ان کے جو نیبر ہیں جو ہمسائے ہیں جن کی چھت سے وہ بچے کی لاش برامد ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے پولیس کو انفارم کیا اور ان کو بتایا کہ جی اس طرح چھت پر ایک نو ملود بچے کی لاش ملیا تو پولیس آتی ہے اور اس کے بعد کیا کاروائی ہوتی ہے یہ تو ان سے جانتے ہیں بھائی مجھے بتائیں کہ یہ بچے کی جب لاش آپ کو ساب سے پہلے آپ نے دیکھی تو کس حالت میں تھا بچہ زندہ تھا کہ مار چکا تھا اسلام علیکم جی ہمارے جو نیبرز کے بیک سائیڈ پہ ہے گھر تو وہاں پر ایک بچے کی لاش جو ملتی ہے وہ بچہ اس وقت کسی نے چھت کے جیسے چھتا ہے اس کے اوپر بلڈنگ ہے ادھر ادھر تو اس بلڈنگ کے اوپر سے کسی نے بچہ کو نیچے پھینک دیا جنم دے کہ ایسے ہی اسی شلوار میں اس نے اس کو عورت نے جیسے ہی پیدا کیا ایسے ہی اس کو بچے کو پھینک دیا اسی غلازت میں تھا غلازت میں ناپاکی میں خون میں بچہ ایسے ہی انہوں نے پھینک دیا وہ لڑکا تھا کہ لڑکی تھا لڑکا تھا اور جیسے ہی وہ اپنا بچہ محلے دار بتا رہے ہیں کہ وہ زندہ تھا جیسے ہی پولیس کو کال کی گئی ایمبولنس کو کال کی گئی اس کے بعد بچے نے دم توڑا پولیس اور ایمبولنس آنے کے بعد وہ بچہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا جب ایمبولنس والے اہلکاروں نے چیک کیا تو اس وقت وہ بچہ دم توڑ چکا تھا ٹھیک ہے محلے دار در رہے تھے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہی ہوگا آپ نے پچھرز میں دیکھا ہے کہ وہ بچہ کس حالت میں تھا ٹھیک ہے یہ گھنونا جرم ہے ٹھیک ہے گھنونا جرم ہے اور اس کی کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے جس بھی عورت نے کیا اس کو ویسی عبرتناک جو ہے نا وہ اس کو اس کے ساتھ سلوک کیا جائے جو اس نے بچے کے ساتھ کیا ہے ٹھیک ہے تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس کے اوپر ایکشن سخص سے سخص جب آپ نے بتایا کہ بچے کی حالت اس طرح کی تھی جیسے ہی پیدا ہوا ہے یہ نہیں تھا کہ بچہ کچھ روز پہلے پیدا ہوا تھا پھر اس نے یہ دیکھا کہ یہاں پر میں پھینک دیتی ہوں یا نہیں لیکن آپ کو یہ لگتا ہے جیسے بچے کی حالت دیکھی کہ وہ بچہ دنیا میں آئے ہوئے چند منٹ پہلے ہی آیا ہوگا اور اس کے بعد اس کی ماں پیدا کرنے والی اس خاتون نے اس کو ادھر پھینک دیا سر دیکھنے والے تو یہ بتاتے ہیں کہ میرا خیال سے کہ within 15 منٹ کے بعد اس نے عورت نے وہ بچہ پھینکا عورتیں بھی تھی محلہ کٹھا ہو گیا جب آپ کو پتا ہے سینئرز لوگ بڑے ہم سے جو بڑے ہیں وہ جو کٹھے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنی دیر کا بچہ ہے یا کیا حساب ہے تو لوگوں نے یہی اس کا اندازہ لگایا ہے کہ یہ تازہ بچہ پیدا ہویا کیونکہ ساتھ اس کے ساتھ اس کا ناف بھی نہیں کٹا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ساری گندگی بھی ایسے ہی اس کے ساتھ بچے کے ساتھ پھینکی گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس نے بچہ پھینکا ہوگا وہ کہاں سے آئی ہوگی اسی محلے کی رہنے والی ہوگی سر اب کوئی باہر سے بچہ پیدا کر کے کوئی گاڑی کرا کے تو آئے گا نہیں ظاہری بات ہے وہ اسی محلے کا یا کئی کرائم ادھر ساتھ ہی کہیں ہوا ہے لیکن یہ اب انویسٹیگیشن کرنا پولیس کا کام ہے اداروں کا کام ہے تو ہم لوگ یہی اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ یہ ایسی سچویشن دوبارہ یہاں پر نہ ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچہ ناجائز تعلقات کی بنا پر پیدا آئیش ہوئی اس کی اور اس کے بعد اس خاتون نے اپنا یہ گھنونہ جھرم چھپانے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا سر بات یہ ہے کہ اگر حق الال کا کوئی بھی کھلا رہا ہو پلا رہا ہو اپنی اولاد کو کوئی بھی نہیں پھینکتا اور زندہ اولاد کو کوئی بھی نہیں پھینکتا ایون کے مر بھی جائے تو دفناتے ہیں انسان کا بچہ ہے آدم کی اولاد ہے ٹھیک ہے تو اس کو دفناتے ہیں اس کا طریقہ کار ہے کوئی بھی ماں نہیں چاہے گی کہ میرے بچے کو پھینکا جائے ظاہری بات ہے یہ جو ناجائز کام ہوا ہے کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے جس کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں بچے کو پھینکا گیا کوئی ایسی ماں کر سکتی ہے حرکت بلکل نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے بچے کو پیدا کر کے وہ پھینک دے اور ایسے پھینکے جیسے کودا پھینکتے ہیں ٹھیک ہے اس نے تو کودا سمجھ کے پھینک دیا اور اس نے اگر کوئی اس سے جرم ہو بھی گیا تھا تو کسی ایدی سینٹر کو یا کسی کو جس کی اولاد نہیں ہیں اس کو اولاد دے دیں ایدی کے جھولے میں چھوڑا تھا یا اگر اس نے اپنا جرم چھپانا تھا یا ایسا کچھ تھا نو مہینی اس نے اپنے پیٹ میں رکھا اس کو لے جاتی کہیں دوسرے شہر لے جاتی یا کہیں کسی کو گفٹ کر دیتی بلکل ٹھیک ہے اس کے سو معاملات اب یہ ایک سرا سر قتل ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کا آپ میڈیا میں ہیں ہم لوگ آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی حل نکالیں پولیس نے اس بچے کی لاش کو جب اپنی تحویل میں لیا اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کیا کاروائی ہوئی ہے کیا پولیس نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس کی جو پیدا کرنے والی ہیں جو کوئی پھینکنے والا جو شخص ہے جہاں وہ کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں اور جلد اس ملزم یا ملزمہ کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے سر یہ باتیں تو تب پتا چلیں گی جب کوئی اس کے پیچھے کیس کی پیروی کرے گا ٹھیک ہے اب ہر کوئی محلے دار ہر بندہ یہاں سے ڈر رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ہر کوئی یہ بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے اس پولیس سے بات تو تب ہوگی جب کوئی جائے گا وہاں پر پولیس بھی تب ہی آئے گی جب ان کے پیچھے کوئی جائے گا ٹھیک ہے ابھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نے لیا جا رہا ٹھیک ہے پولیس نے کوپریٹ کیا ہے پولیس نے کسی کو کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے جب تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا وہ کسی کو ریسٹ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں کر سکتے پولیس نے اچھا ایک ریسپانس دیا ایڈیو وہ اپنا ایمبولنس جو ہسپیٹل کے لوگ تھے انہوں نے بھی اچھا ریسپانس دیا لیکن جب تک اس کے کیس کی کوئی پیروی نہیں کرے گا تو یہ کون کرے گا پیروی یا بہتر بتا سکتے ہیں آج برکل یہ انتہائی ایک گانونہ عمل تھا کہ پہلے آپ اس طرح کے ناجائز تعلقات بناتے ہیں اپنی عیشی کرتے ہیں اپنی حوص کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک انسان کا قتل کر دیتے ہیں آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب آپ کے پیٹ میں ایک روح کی پرورش شروع ہو گئی تھی ایک آنے والا ایک انسان پیدا ہو رہا تھا اور اس کی پرورش آپ کے پیٹ میں ہو رہی تھی تو آپ اس کو تب ہی ایووشن کروا دیتے آپ نے کیوں اس کو پورے نو مہا تک اپنے پیٹ میں لے کر آپ گھومتی رہی آپ کسی کو دے دیتے ہیں ادھی کے جھولے میں چھوڑ آتی اتنے زیادہ لوگ ہیں جو اولاد کے لیے ترستے ہیں آپ کسی ایک کو دے دیتی پیسوں میں بیچ دیتی آپ نے اتنا اس کو یہی سمجھ کے اس بچے کو پھینک دیا کہ یہ کورا ہے لیکن آپ نے ایک قتل کیا ہے آپ نے ایک انسان کی جان لی ہے روزے محشر وہ بچہ آپ کا گریبان ضرور پکڑے گا ہماری اداروں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس بچے کے ساتھ جنہوں نے اس بچے کا قتل کیا ہے ان کے خلاف اپنی جو انویسٹیگیشن ہے وہ تیز کی جائے اور پتہ لگایا جائے کوئی باہر سے نہیں آیا کوئی اوپر سے نہیں پھینک گیا اسی محلے کا کوئی رہنے والا اور اسی محلے کی کوئی رہنے والی ہے جس نے یہ اپنا جرم چھپانے کے لیے کسی گھر کی چھت پر اس نے پھینک دیا ہے کہ میرے لیے تو یہ کورا ہی ہے مجھے امید ہے کہ پولیس اس معصوم بچے کی جس کا کوئی گناہ نہیں تھا اور اس کے ملزمان کو ضرور کیفرے کردار تک پہنچائیں گے اور جلد جلد ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا مزید اس طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ علانی کے بارے